نمسکار سمچار بندلخن میں آپ کا سواگت روح کرتے ہیں جھانسی کی خبروں پر ادھکاری جھانسی کے نام سمبوجد گیاپن دے کر مانگ کی گئی کہ پورو منتری بھارت سرکار پردیب جن آدیت کے ویروت میں کتوالی جھانسی میں لکھا گیا مقدمہ واپس کیا جائے راستری ادھکش کوار ستین پال سنگھ نے کہا کہ وپکش کے نیتاؤں کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے گیاپن سے پورو ایک اتری قرار اسطل پر سبھا کو سمبوجد کرتے ہوئے بندلخن قراندی دل کے راستری ادھکش کوار ستین پال سنگھ نے کارکرتاؤں سے کہا کہ بندلخن راج نرمار کی مانگ کو لے کر انتم سانس تک پریاز کیا جائے گا آبہن کیا گیا کہ وہ اپنے شیطر میں شام کو مشال لے کر نکلے جنتہ کو جاگروک کرے کوئی ساتھ میں نہ ملے تو اکیلے ہی نکلے اب اس اندولن کو گاؤں گاؤں اور گلی گلی میں لے کر جانا پڑے گا راستری ادھکش نے کہا کہ اتر پردیش و مدر پردیش سرکاروں کی اپیکشہ کی کارڑی بندلخن میں غریبی ہے سوا کو سمبوجد کرتے ہوئے پردیش ادھکش شیلندر ورما راستری مہا سچی محمد نئی منصوری چھاتر قراندی دل کے پردیش ادھکش راجو برشکار پراموت سنگھ شیخاوت شیوہم حری آدی نے کہا کہ پردک بندلخن راج ضروری ہے پردار منطری نے وائدہ کیا تھا لیکن ابھی تک پورا نہیں کیا بندلخن کراندی دل کے پردین دھی منڈل میں مکروب سے راستری ادھکش یواکاند کراندی دل شرط پرتاب سنگھ ایڈوکٹ زلہ دیوکش بنود ورما زلہ دیش بنود ورما دیوین اہروار گیان پرکاش دوبے ایڈوکٹ مہیندر سنگھ راج سنگھ شیخاوت حرکشور رجک رام پرساد دھانوک راجین سنگھ چوہان یشپال پریہار جگدیش پرساد وشکرما کالی چرنشری واس درگا پرساد شاکیل احمد لوکین سنگھ پریہار دیپک سولنکی پنکچ پانڈے منی اہروار نیتو ورما کسوم کشوہا سنیل اہروار ارون سے سعودیا سنگھ راچ اور بی کے ورما بھولا شنکر کشوہا اجے پٹیریہ کلیش کمار پریس بدوہ آدیو پسٹ رہے دیکھئے آج ویسے ایک تاریخ ہے اور ہر ایک تاریخ کو بندلخند کرانتی دل گیاپن دیکھ کر یہ پرہنوانتی سے مانگ کرتا ہے کہ بندلخند راج بناو کیونکہ ایک نومبر انیس سو چھپن کے دن ہی بندلخند راج سماپت کر دیا گیا تھا ہم لوگ لگاتا اور گیاپن دیتے چلے آ رہے ہیں اور یہ بات تو دھان منتی جی جانتے ہیں کہ جب وہ ستہیس اپریل دوہزار چودہ کو جھانسی کے کلے کے میدان کی سبحہ میں تھے تو ان کے سامنے ہی امہ جی نے یہ وائدہ کیا تھا کہ سرکار آئے گی تو ہم تین سال کے اندر راج بنا دیں گے تین سال کے لئے دس سال ہو گئے اور اس لئے بندلخند میں بدحالی ہے ابھی پرہن منتی جی کہتے ہیں کہ گھر گھر پانی ملے گا لیکن یہ جھانسی میں ہی ایک مار چاہ گیا نا ابھی ایک مہنے بعد جھانسی کی محلوں میں پانی نہیں ملے گا جو بندلخند کے ہم ہارٹ ہیں دو کروڑ کی آبادی کے ہم ہارٹ میں رہتے ہیں یہاں لوگوں کو پانی نہیں ملے گا تو ہم کیسے کلپ نہ کریں گے کہ گھاؤں دیہات میں پینے کا پانی ملے گا دھراتل پہ اس لئے نہیں ہے کہ بندلخند میں کام کرنے جو ادھکاری آتے ہیں ان کو بندلخند کی کوئی چنتہ نہیں ہے لہٰذا بندلخند میں پانی نہیں پینے کو روجگار نہیں ہے سکھا نہیں ہے ابھی بندلخند وشوردیالے میں چین چلہ میں نے آپ لوگوں کو میسیج بھیجا تھا میں جس کا نام ایناؤنس کر دیتا ہوں پہلے اسی کا دیان ہو جاتا ہے ہم کوئی باگش و دھام بابا تھوڑی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں بھرشتہ چار کی گنگا بہتی ہے اس لئے اس طرح کی گھڑوڑی ہیں ساتھ میں ہم نے دوسرا گیاپن دیا کہ بھارت سرکار کے پورو کینریہ منتی پردیب جین آدیت کے اوپر ایک مقدمہ لکھ لیا گیا جو سنت روید آس جی کی جین تھی کہ میں جو بھی کچھ وہاں ہوا اس میں پرساسٹک ادھکاری تھے سمجھوتا ہوا سمجھاتا ہونے کے بعد دو دن بعد یہ سوچا بچارہ گیا کہ مقدمہ لکھ لیا جائے تو یہ تو بپکش کے نیتاؤں کا اتپیلن کرنے کا سلسلہ ہے یہ لگا ہوگا کہ پردیب جین چناؤ لڑیں گے ایک پھندہ ڈال دو اچھ لیں گے تو کھینچ دیں گے تو ہم نے آج جلادکاری مہورے کو گیاپن دیا ہے کہ یہ مقدمہ باپس کرائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لوگ پردیب پرکریا ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آج ہم نے دو باتوں کو لے کے گیاپن دیا ہے اور ہم لگاتے ہیں بندیل خند راج کی آواز ہم لوگ اٹھاتے رہیں گے بندیل خند میں جو جن سمجھ چاہے ہیں پانی کی بزلی کی سڑک کی ان کی آواز بھی ہم اٹھاتے رہیں گے Thank you